ماشاءاللہ اسی عدب اور احترام کے ساتھ مختصر سا خطاب ہوگا تو سرکار نے جیسے فرمایا ہے کہ خطاب سے پہلے یہ ایک نات شریف پڑھی جائے پھر آپ خطاب فرمائیں گے تو محبت کے ساتھ روزہ رسول کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کر کے یہ سنیئے ہیں سرکار جی کی بڑی ان کی پسندیدہ نات شریف کے ایک شعر جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں آپ نے حکم دیا ہے کہ نہ دن نہ مہینے تھے ہاں سبحان اللہ اے زیرا زبرہ تے شمدہ آکا شان تیری آئیاں مالوں کا خبر نہ کائی تے اے نا خاصاں سازاں پایاں نا دن نا مہینے نا دن نا مہینے نا دن نا مہینے نا دن نا مہینے اے آمین آگل حشر نوں اے آمین آگل حشر نوں اے آمین آگل حشر نوں اے پانچ سنے پھڑا آئیے سرکار دو عالم دو عالم دو او کہندہ پیرے سب او کہندہ پیرے سب او کہ غم خارت مکڑی ہے غم خارت مکڑی ہے نہ دنے نہ مئی نہ سالت مکن اے آمین اگر حشر تیرے لان کے لئے اے آمین اگر حشر سبحان اللہ اللہ جے او جاوے سیر چمن دی گلشن سیس نواوے جے او پاوے ہتھ پلاوی چپنا دی شم بداوے سبحان اللہ او کی میں او دیاں گن گن دسجت ہے کن تیوی مک جاوے آزم دا سوڑا ماہی اور نظر نہ نظر نہ دنے نہ مئی نہ سالت مکن اے آمین اگر حشر سیدی یا حبیب اللہ کی محمد سے وفات ان نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوہو کم تیرے ہیں یا تائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچے وہیں آگئے مدد کو جب جہاں میں نے بکارا سرکارِ غوثِ آزم نظرِ کرم خدا سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے بہت اچھی اور تیرے زندگی کی پہلی وہ یاروی شریف ہے جو بتائے نائے سے وقت سے میں دربارِ اہلیہ خلاوڑا شریف کو چھوڑ کر یہاں یوکے میں آیا ہوں اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آج کی یاروی شریف یاروی تو ہوتی بڑی ہے کیونکہ حضورت اسے پاک ہوتی ہے لیکن آج کی یاروی شریف یوکے کی تاریخ میں سب سے بڑی یاروی شریف سبحان اللہ ہم اٹھا کے ذرا رسپانس دیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ آپ کی وجہ سے ہے ماشاءاللہ حضرت صاحب کو کتنا حرصہ ہو گیا یوکے میں رہتے ہوئے انتالیس سال گیاروی شریف کا گیاروی شریف کے امان سے اشتہار پروگرام اس سے پہلے انتالیس سال میں میں نے انتالیس سال میں یوکے میں گیاروی کے امان سے اتنا بڑا اشتہار کیا بات ہے کیا بات ہے نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدر نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ جیوے جیوے ماشاءاللہ بہت خوبصوری کے سے بہت دیر سے میری بہنیں اور میرے عقیدت بنگ مورید بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے خطابات ہوئے نکابت ہوئی شاہ صاحب کی حاضری ہوئی بڑی پیاری طریقے سے ناصر خان نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا لیکن محبت کی دو چار باتیں بتا کر انشاءاللہ جو آج ہی ہوگا وہ فیضی فیض اور کرم ہی کرم ہوگا انشاءاللہ جو دربارِ علیہ بلکہ عریف کا پیغام ہے بس ہر صبح میں رب سے یہی دعا کرتا ہوں اے اللہ میرے پاس اسی کو بیج جس کے مقدر میں آپ نے شفاہ اور کرم لکھ دیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ جس پیاتا ہے جسے میرا خدا شفاہ دا فرماتا ہے کیونکہ یہ نیت ہے شفاہ من کے جانب اللہ ہے اللہ ہی شفاہ دینے والا ہے کوئی بندہ شفاہ دے نہیں سکتا انشاءاللہ یہ دم کے بعد انشاءاللہ آپ سبھی لوگوں سے ملاقات بھی ہوگی لیکن بس وہ کہتے ہیں بادو بامراد چپ موتی ملن صبر کریں تحیرے باگلان وان آپ نے سبر کیا ہے اور جس نے بھی سبر کیا ہے اللہ نے اسے کامیاب فرما دیا ہے بس آیاروی شریف کا انوان ہے دیکھیں یہ ہفتے سے جڑے والے دن بھی ہو سکتی تھی لیکن آج کیوں ہوا ہے بات یہ ہے اگر جورے غصے پاک سے آپ محبت کرتے ہیں تو پھر ان کے طرز عمل پر چلا کریں آج دیکھیں منگل ہے اور منگل کے دن بھی یہ کوئی چھوٹی والا دن نہیں ہے کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں ان کے آنے کی وجہ یہی ہے میری تو یہ اقیدت ہوتی ہے آتے وہی ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں جن کو بغدا سے بلاو وہی آ سکتا ہے کوئی اپنی مرضی سے آ نہیں سکتا کیونکہ ہم ان کی محفل سجاتے ہیں بڑی ایک خوبصورت بات بتا رہا ہوں یہ ایک سوچ لیں کہ اپنے نفس کی خاص بات ہے اپنے دل کی خاص یہ آپ کی سماتوں کی نظر میں کر رہا ہوں ایک بزرگ تھے ایک مثال ہے کہ ایک بزرگ تھے ان کے اندر اللہ نے ان کو اتنی طاقت ادا فرمائی تھی اتنی حمد ادا فرمائی تھی کہ وہ شیر کے اوپر سواری کیا کرتے تھے شیر کے سواری کیا کرتے تھے اور جس جگہ بھی جاتے تھے یہ کہتے تھے کہ میں تو کچھ نہیں لیتا ہوں لیکن جس شیر پہ میں سوار ہو کے آیا ہوں اس کے لیے کوئی گائے بکری کوئی بھی چیز ہے جانوار ہے دیکھا تو ایک اور گھر پہنچے تو وہاں انہوں نے کہا حضور آپ کی کوئی خدمت ہو خدمت کی کوئی ضرورت نہیں یہ جو میرا شیر ہے اگر کوئی ہم کے پاس گائے ہے بکری ہے کوئی بھی چیز ہے اس کو یہ شکار کرے گا بڑی لمعے فکر ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسے چھوڑا تو ایک گائے تھی جب شیر گائے کی طرف چلا گائے کو کھانے کے لیے چلا تو ایک چھوڑا سا کتا بیٹھا ہوا تھا اس نے شیر کو پکڑ لیا لمعے فکر دے رہا ہوں شیر کو پکڑ لیا اور اتنا پکڑا کہ شیر کتے سے باگیا جب شیر سے باگیا وہ حضرت صاحب جو تھے شیر پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا جی باگیا کتا ہوگا شیر کو گرا گیا انہوں نے کہا بات یہ ہے اس کی اوقات کچھ نہیں ہے تو کتا لیکن اس کے گلے کے اندر جو پٹا ہے وہ قادری ہوگا ہے یا بات یہ ہے میری بات سننے لیکن جو میرے گل پٹا ہے وہ حضورِ غوصے پاک کا ہے نعرہِ غوصیہ نعرہِ غوصیہ نعرہِ غوصیہ جیوے 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 دربارِ علیہ بلابڑا شریع برسوس کی اسی لئے قرآن میں میں جہاں بھی جاتا ہوں یا حضورِ غوصے پاک کی یار بھی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں آخ خطیب آگے اتنا بڑی محفل کیسے ہو گئی ہے یہ میرا کمال نہیں یہ ان کا کمال ہے لوگ کہتے ہیں تائیدارے ختمِ نبوت کی محفل میں لاکھو لوگ آگئے ہیں یہ میرا کمال نہیں یہ مدینے والے کا کمال ہے یہ کہتے ہیں لوگ کہ لاکھو کے مجمع کو بھوک ماری تو سب کوئی شفاہ نہیں یہ میری بات نہیں میرے خدا کا کرم ہے اس لئے میں بالکل آج صاف الفاظوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری اوقات نہیں ہے ہم تو حضورِ غوصیہ کہ اتنا سے ساگیں بس ان کی ڈوٹی کرتے ہیں لیکن وہ والے ساگیں جو صاحبہ کیف کا کچھ ساگتا جو وہ اس دروازے کے باہر بیٹھا ہوا تھا اس نیت سے نہیں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے روٹی ملے گی یا کھانا ملے گا وہ محبت میں بیٹھا ہوا تھا اور بڑی کمال کی بات ہے بڑی سوچ کی بات ہے آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا سمجھا ہوگا کہ کتا کی عمر کتنی ہے بیس سال ہوگی پندرہ سال ہوگی چودہ سال ہوگی لیکن وہ رب کے بندے تین سو نو سال آرام کرتے رہے ان کا کتا بھی باہر آرام کرتا رہا اس لیے یاد رکھیں اگر اللہ کے ولیوں سے کتے کی نصبت ہو جائے اس کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے تو جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرے تو وہ پھر اس دروازے سے خالی نہیں جاتا ہے مجھے یقین ہے مجھے پتہ ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے بہت آپ انتظار میں لیکن جو عابدہم ہوگا شفاع کرم کرم ہوگا اس لیے مجھے کسی کا کوئی غام نہیں ہوتا ہے کیونکہ میری نصبت جو ہے وہ حضور غوث پاک سے ہے اور جس کے حضور غوث پاک کی پڑ جائے وہاں کرم اور مربانی ہو جاتی ہے یقین کیجئے پوری دنیا میں جہاں جاتا ہوں چاہے وہ محفل یاروی شریف ہو یا تاجدار ختم نبوت کی بات ہو دل میں ایک لالج لے کر جاتا ہوں ایک لالج لے کر جاتا ہوں کہ یہ کام مجھے دنیا میں نہیں حشر میں ملے گا حشر میں ملے گا اور اس حشر کے بدلے کے لیے انتظار میں ہوں اگر ہزاروں یا لاکھوں بندوں کو چھوڑ کے آیا ہوں تو یہ آپ کی محبت تھی وہ کہتے ہیں بیجتے نہیں خود بندہ آتا نہیں وہ چلاتا ہے یہ حضور غوث پاک کا کرم ہوا کہ یہاں میں پہنچا ہوں اور آپ کی محبتیں آپ کی چاہتیں بڑی اچھی تھی بڑی محبت تھی اور اللہ نے مجھے بھی یہ موقع حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اپنی حاضری بھی لگاتا رہا اور آپ بھی یہاں بیٹھے رہیں بس یہاں برطانیہ کی سرزمین پہ بیٹھ کر یہ میرا پیغام سن لو یہ میرا سن لو بھرگر کبھی چراغ نہیں جلا کرتا یاد رکھ لو بخیل کی دوستی شیطان سے ہوتی ہے اور دل کے حضر محبت ہوتی ہے اس کی دل دوسری دوستی خدا سے ہوتی ہے اس لئے اپنے ارادوں کو ٹھیک کیا کریں یہ وہ چراغ ہے وہ کہتے ہیں نا فانوس بن کے جس کی وفاظت ہوا کرے وہ شمہ بجھ رہی سکتی جسے روشن میرا خدا کرے اس لئے جس میں خدا کا کرم ہوتا ہے اسے کوئی بجھا نہیں سکتا ہے اللہ حضور کے صدقے سے تاجدہ ختم نبو آپ پہ کرم اور مربانی فرمائیں یاد رکھ لیں میرے ساری ذاتی جو دشمن ہیں ان کو معفی معفی ہے اس لئے کہتا ہوں کہ میں ان کو لئے لڑنے کے لئے نہیں بلکہ ان سے بھی محبت کرنے کے لئے ہوں لیکن جو تاجدہ رہے ختم نبوت کی جہاں بات ہی ہے کوئی کسی مائز نہیں بس ایک نعرہ ضرور لگائیں گے تاجدہ رہے ختم نبوت کھل کے نعرہ لگائیں تاجدہ رہے ختم نبوت زندہ بات تاجدہ رہے ختم نبوت ماشاءاللہ آپ نے بڑا خوبصورت طریقے سے میری بہنیں میرے مرید تقیدت بند بڑی پیار پر پیغام ہے کوئی کہتا ہے فیس بک پہ میں ٹھیک ہو گیا مجھے کینسر ہو گیا ایسے لوگ جو فیس بک کو دیکھ کر کوئی شکر ہو جاتی ہے ان کی تکلیف بڑھ جاتی ہے اللہ دانوں طرف سے کرامی کرم کرتا ہے جو محبت سے دیکھتا ہے اسے شفاہ ہو جاتی ہے اور جو ٹھیک ہو ٹھیک سے ہو کر دل کے اندر پخل رکھتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے ابھی یہ پیغام پہنچاتا ہوں یہ نیکی پیغام ہے یہ خدا کا کرم ہے میں حضرت کبل عالم مسنجب علی سرکار کی نسلتے ہوں جنہوں ایک دن میں پچاس پچاس ہزار بندوں کو دم کیا میرے رب نے سب کوئی شفاہ دی نہ اس وقت کوئی فیس بک تھی نہ ورد سیمتہ نہ کوئی اخری طریقہ تھا سب سرکو کے پاس صفاہ حضرت کبل عالم پیر مسنجب علی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے سب کو رب شفاہ دیتا تھا یہ مہتاج کی انہیں ہیں اگر مہتاج ہیں خدا اور خدا کے رسول کے اور اپنے مرشد کے ہیں دنیا میں ہوئے کسی کی مہتاجی رکھی نہیں ہے اس لیے نہیں رکھی ہے کہ دنیا کا لالت نہیں ہے آپ کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں آپ دل کی صفائیاں کیا رہے ہیں محبت سے آیا کریں جتنا آپ محبت سے آئیں گے اتنا خدا میرا شفاہ دا فرمائے گا ہمارا پیغام جو درویشوں کا جو اصل پیغام ہے وہ سوری کا ہے درویشوں کا پیغام کہنچی کا نہیں ہے لوگ کہتے ہیں یاروی شریف کیوں منواتے ہو پس تین باتیں کر کے آپ کو دم کر دوں گا بہت وقت بھی چکا ہے بہت ٹیم بھی چکا ہے دیکھیں یاروی شریف کے اندر کیا خوبی ہے کیا خلصیت ہے کہ اگر ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی جب بھی دن دسویں تھا اور رات یاروی تھی اور جاتے ہیں جب حضرت عبرہیم علیہ السلام نے حضرت اسمائیل علیہ السلام کی قربانی تھی وہ بھی دن دسویں تھا اور رات یاروی تھی اور شہدائی امام حسین حسین مقام میں بھی جب کربالہ میں اپنے خاندان کی قربانی تھی تو وہ بھی دن دسویں اور رات یاروی تھی مقصد یہ نہیں کیسے کے لئے صدقہ دیا جاتا ہے مقصد یہ ہے جو بھی دیا جاتا ہے نام خدا دیا جاتا ہے اسے کسی بندے سے نہیں مدد کرتے ہیں ہم اللہ سے اللہ سے مدد کرتے ہیں لیکن اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ دے کر کرتے ہیں اللہ ان وسیلوں کے صدقے سے کرم اور برمانی فرمائے نماز پڑھیں پرانے پاک کی تلاوت کریں مصطفیٰ جانے رحمت پر درود و سلام پڑھیں میرا خیلسی سال میں میں دو مرتبہ آ چکا ہوں دو مرتبہ آ چکا ہوں اور آج کے جو مقصود وقت تھا جو مقصود ٹائم تھا صرف محفلِ یاروی شریف تھی اور مجھے لگتا ہے آج تیوزڈے نہیں آج سے چڑے ہے لگتا ہے وقت بدل گیا وقت محرومہ اجم کا محصب ہے کلندر ایام کا مرکب نہیں راکب ہے کلندر بات یہ ہے دنوں کی کوئی بات نہیں محبت کی بات ہے اس لئے یہ میری بات نہیں حضورِ غصبہ کا کرم اور فیض ہے بس ہمارے دن اندر حضور کی محبت کوتشک ہے اللہ اسے اس کو سلامت لکھے سکس دنے نگلی جو دم ہے آپ کے لئے شفا کا پیغام ہو جائے یہاں رہتے ہو آپ اس میں محبتیں بانڈا کرو اور یاد رکھو جب انسان کوئی بھی محبت سے کام کرتا ہے اس میں خدا راضی اور بیربان ہو جاتا ہے اور میری بیٹیاں میری بہنیں یہ آپ کو پیغام ہے کہ اپنے بچوں کے دل میں عشق مصطفیٰ ڈالو یہ یاد رکھیں یہ دنیا میں بھی آپ کے لئے اس لئے کا سواب ہوگا اور میشر میں بھی اس لئے کا سواب ہوگا اللہ ہمارے آنکھوں کے اندر وہ حیاء ڈالے کہ اس سے چہرہ مصطفیٰ ہم دیکھ لیں اللہ حضورﷺ کے سرکے سے کرم اور میرے بہنی فرمائے ابھی میرا خیالہ دم اور دعا کا سلسل شروع ہونا چاہیے کہ آپ دم اور دعا کا سلسل شروع ہو جائیں آپ راضی ہیں یہ بات آپ کو ایک ہی پھوک لگے گی شفا ہو جائے گی ذرا دل سے دیکھ لیں ہو جائے گی آپ کا یہ اقید ہے میں اس لئے آپ سے تسلی سے محبت کرتا ہوں آپ تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے کرم اپنے اپنے کرم سے مہربانی سے بس اگر آپ میں سے کوئی دربارے آری یا ولاوڑا شریف کا بس سلسلہ حضور غصفاق بیعت انہیں چاہتا ہے تو آئی جاروی شریف کا بڑا ببرکت دین ہے اپنا دایا ہاتھ کھڑا کر دے تاکہ اس کی نسب و دربارے علیہ بلاوڑا شریف سے ہو جائے ہماری نسب و دوزور غصفاق ہے یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگے مدد کو جب جہاں میں نے بکارہ سرکار غصف آزم نظرِ کرم خدارہ عشق سرکار کی ایک شمعہ دل میں جلائے رکھنا بعد مرنے کے اللہ حضر میں بھی ہو جالا ہوگا آپ سبی کو دعوت ہے انشاءاللہ تعالیٰ صوفی و صفح حضرتِ قبلِ عالم پیر مسنجر فرد سرکار رحمتِ علیہ کا سالانہ عرصِ مبارک جو ہے وہ جون کی اٹھائیس انتیس اور تیس تاریخ کو جمعہ ہفتہ اور انتوار کو انشاءاللہ دربارے علیہ بلاوڑا شریف میں ہوگا ضرور آئے ہیں کیونکہ آپ درویشوں سے محبت کرتے ہیں سورس پہ آنے سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ بندہ دنیا مانگتا ہے اللہ والوں کے قرمِ بیرے اللہ کا کرم اور آخرت بھی مانگتا ہے اللہ آپ کی دنیا اور آخرت دانو دروس فرمائے تمام خدام جو دربارے علیہ بلاوڑا شریف کے خدام یو کھو گئے ان سب کو محبت پر اکرام ہو یاد رکھو لفظ زبانوں پہ نہیں ہوتے لفظ دلوں پہ لکھے جاتے ہیں اور ہر خدم کی محبت میرے دل کے اندر موجود ہے کہ وہ پوری اپنی باقت جب بھی اسے پکارا جاتا ہے تو وہ اب کی خدمت کے لیے لوگوں کی خدمت کے لیے آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مانگت تاریخ کو یوکے میں بھی اور دنیا بھر میں جاؤں ہرے مرید ہیں وہاں انشاءاللہ تعالیٰ محفلِ یاروی شریف ہوگی بس آپ اجازت دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام صرف محفلِ یاروی شریف کے لیے آیا تھا محفلِ یاروی شریف کے لیے آیا تھا انشاءاللہ تعالیٰ ہفتے والے دن سیجر ڈے کو کلت سے ہم بیٹھوں گا پھر اسی طرح چلتا رہے گا پروگرام اللہ کے سے گرم فرمائے میری بہنیں بہت دیر سے بیٹھی ہوئی ہیں بہت بوڑی بوڑی اور بہت معصوم سے بچے اٹھائے ہوئے بیٹھے ہوئے اللہ آپ سب کو شفائیہ فرمائے آپ جن کی خالی جو لئے اور جو بیمارے اللہ انہیں شفائیہ فرمائے جو کسی مشکل میں ہیں اللہ ان کی آسانی فرمائے دو خادم جو آپ کی خدمت کے لیے یہاں ہر وقت موجود ہوتے ہیں راجہ صاحب شریف صاحب اور شیخ فیل صاحب انشاءاللہ وقت ہے جنگی مندی سچا باری ہو جاندی بات ہی کہ اندر محبت رکھا کریں یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے خادم ہیں یہ دربارے علیہ ابلاوڑا شریف کے آپ کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں جب بھی آپ انہیں طلب کریں گے ضرور یہ حاضری دیں گے ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دم کے لیے سبھی لوگ تیار ہو جائیں آج تین دم ہوں گے آج میں یہاں خود موجود ہو اس لیے تین دم ہوں گے اور یہ خصوصی دم ہوں گے سبھی لوگ اپنے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دم کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سلام ہوگا اور پھر خصوصی دعا ہو جتنے بھی لوگ ہیں سن لیں جو نئے آئے ہیں توپیاں اپنی اتار لیں سر سے سر پر ٹوپی نہیں ہونی چاہیے دائیں ہاتھ ماتھے پہ ہوگا بائیں ہاتھ پیچھے رکھیں گے اور جتنی ماہیں بہنے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ کے بال لنگے نہیں ہونے چاہیے آپ کا پورا کور ہونا چاہیے دوبٹے کے ساتھ ہجاب کے ساتھ اور آپ کی ٹوپی نہیں ہونی چاہیے سر پہ پہلا دم ہوگا آپ کو دوسرا دم جو آپ کے ساتھ بچے ہیں یا مزور ہیں ان کو ہوگا اور جو تیسرا دم ہے وہ جو چیزیں آپ لے کے آئے ہیں دم کرانے کے لیے ان کو آپ اوپر کر لیں گے یا اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی بیمار ہے تو اس موقع پر آپ دم کروا سکیں پہلا دم آپ کو ہوگا سبھی لوگ اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ خصوصی طرح میں شامل ہو جائے سبھی نکل ہو جائے سبھیобще Jerome سبھی ہلا سبھی سب ici سبھی سبھ سبھی سبھی سبھ سبھ اب دوسرے دھم کے لیے جہاں دردہ تکلیف ہے کوئی ویلچیر پہ اپنا سر نہیں پکڑ سکتا ہے چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا خصوصی دھم ہو جائے تاکہ دوسرا خصوصی دھم ہو جائے چھوٹا بچہ چھوٹا بچہ چھوٹا بچہ اب تیسے دھم کے لیے پانی تصویر کوئی چیز فون کے ذریعے کسی کوئی چیز دھم کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کیجئے ایرام سے تاکہ وہ دھم ہو جائے مریض کو دھم کروانا چاہتے ہیں جو یہاں آنے ہی سکتا کسی کی تصویر لائی ہے پانی لائی ہے کوئی بھی تیل لائی ہے کوئی بھی چیز لائی ہے تاکہ اس تیسے خصوصی دھم میں آپ شامل ہو جائے ارام سے اپنی چیزیں اوپر کر لیں اگر کسی کو فون پر دا کرانا چاہتے ہیں تو وہ جو جو چیز پر اوپر کیجئے تاکہ 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 ت اب انشاءاللہ خصوصی طور پر دعا ہوگی دعا سے قبل شاہ صاحب میرے پاس تشریف لائیں سابری صاحب میرے پاس تشریف لائیں بڑی محبت کی بات بس ایک بات شاہ صاحب سے سنیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ جو وقت گزرتا ہے تو جو محبت ہوتی ہیں وہ آستہ آستہ لوگ کم ہوتے جاتے ہیں لیکن دربارِ علیہ بلاورہ شریف لیے خدا کا کرم ہے جب دم کا باکت ہے تو ساری دنیا گٹھی ہو جاتی ہے اس لیے یہ کرم ہے وہ کہتے ہیں کہ تلوے سہر ہے شام ایک لندر بس دو پڑھیں گے اس کے پاس انشاءاللہ سلام ہو جائے گا شام ایک لندر تلوے سہر ہے شام ایک لندر تلوے سہر ہے شام ایک لندر اٹھو رندو اٹھو رندو اٹھو رندو تلوے سہر ہے شام ایک لندر تلوے سہر ہے شام ایک لندر اٹھو رندو اٹھو رندو اٹھو رندو تلوے سہر ہے شام ایک لندر ملوئے سر ہے شامِ قلم مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا خو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا خو سلام شمعِ قضمِ خو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا خو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا ہم غریبوں ہم غریبوں کے آقا بے بے حد دور ہم فقیروں کی سر ہے خو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا خو سلام شمعِ قضمِ جانِ رحمت پیلا خو سلام خو سلام خو سلام خو سلام نمی قدس کی Laura سردہ یا نبی صلی اللہ ملکہ یا حضور صلی اللہ ملکہ یا نبی صلی اللہ ملکہ سردہ یا نبی صلی اللہ ملکہ سردہ یا نبی صلی اللہ ملکہ سردہ یا نبی صدقہ عالی رسول سلام آج لانا ابھی سبھی لوگ دعا کے لئے تیار ہو جائیں دعا سے قبل رب وارگاہ عزت میں یہ دعا ہے کہ آج کی یہ بمحفل جو ببرکت یاروی شریف کی محفل ہوئی ہے سیلے سے دیکھیں پاکستان سے میرے ساتھ آئے ہیں اللہ پاک ان میں بھی کرم فرمائے سٹیج پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی حضرت صاحب نے بھی ان سے لوگوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا آپ نے بھی بڑی محبت کا اظہار کیا آج کی اس رات کے وسیلے سے اللہ تمام بیماروں کو شفائی کاملہ نصیبت آبا ہے تمام کی مشکلوں کو آسان فرمائے جو مراد لے کے ہیں اللہ تعالیٰ حضور اگو سے پاک کے وسیلے سے اس کی مراد کو پورا فرمائے اور جو آپ کی مشکل اللہ تعالیٰ آسان فرمائے جو جو حاجت ہے وہ دل میں رکھیں میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں اور یہی وقت ہے مانگنے کا یاد رکھیں رب ان کی بھی سنتا ہے جن کی زبان ہی ہوتی دل سے اٹھی بات میرے رب کو بڑی پسند ہے جو جو حاجت ہے میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں ضرور میرا خدا دعاوں کو سننے والا اور قبول فرمنے والا ہے آمین 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 جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو کھانا دیا جائے گا آپ لنگر شریف کھائیں اپنی جگہوں پر بیٹھیں گے اب میری ماں بین خواتین بھی اور یہ سارے بھائی ادھر ہی آپ کو کھانا دیا جائے گا راستہ چھوڑ دیں سرکار کے لیے یہ خادم جو ہیں وہ ذرا دیکھ لیں آپ اپنی کرسیوں پر بیٹھ جائیں آپ کو لنگر شریف دیا جائے گا آپ کھانا جتنی دیر میں کھاتے ہیں اتنی دیرے میں سرکار دوبارہ تشریف لائیں گے اور آپ سب کو دم فرمائیں آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ تو آپ تحمل کے ساتھ سرکار جی کے لیے راستہ چھوڑ دیں اور آپ جو ہے وہ بیٹھ جائیں تاکہ آپ کو آرام سے محبت سے آپ کو لنگر شریف دیا جا سکے سب حضرات بیٹھ جائیں سب حضرات بیٹھ جائیں محبت سے دے August سب جائیں شیئے کچھ سب